مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دشتگردی کی کاروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جولائی میں چھے کشمیروں کو شہید کیا ہے جن میں سے دو نوجوانوں کو تیس اور اکتیس جولائی کو وانی گام بالا اور بنیئر پٹن میں جالی مقابلوں میں شہید کیا گیا کشمیر میڈیا سیرویس کی رپورٹ کے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ ماہ ایک سو اٹیس محاصرے اور تلاشی کاروائیوں کے دوران تلبہ سمید اٹیس کشمیری کو گرفتار کیا گیا جن میں سے متعدد کے خلاف کالے قوانین پبلک سیفٹی ایڈ اور یو اے پی کے تحت مقدمات ترج کیے گئے بھارتی صفاقوں نے طاقت کا فہشیانہ استعمال کرتے ہوئے دو نوجوانوں کو شدید زخمی اور ایک رہیشی مکان کو بھی تباہ کیا زیرا گاندربر کے علاقے سونا مرک میں سی آر پی ایف کی ایک گاڑی اُلٹ جانے کے باعث اس میں سوار دو اہلہکار دیپک کمار اور برٹو پانچ زخمی ہو گئے مقبوضہ جنہوں کشمیر میں مسلمانوں کی اکسرتش ناخت کو شدید خطرہ لاحق ہے آٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کا مقصد ہی مقبوضہ کشمیر کی مسلم آبادی کا تناسب تبدیل کرنا تھا مودی کی فستائی حکومت سہیونی اسرائیلی طرز پر غیر ریاستی ہندووں کو آباد کر کے مقبوضہ جنہوں کشمیر میں نو آبادیادی منصوبے کو تیزی سے فروغ دے رہی ہے اور مستقبل میں کسی برائش ماری کو متاثر کرنے کے لیے لاکھوں کے تعداد میں ریاستی دومیسائر غیر کشمیری کو دیے جا رہے ہیں کشمیری اپنی ہی سرزمین پر ملازمتوں اور دیگر مواقع سے محروم کر دیے گئے ہیں مقبوضہ جنہوں کشمیر میں آبادیادی تبدیلی اقوام متحدہ کی قرادادوں اور بین اقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے جس پر بھارت کو جواب دے بنایا جانا چاہیے نئی دلی کی تحار جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر حورت رہنبہ شبیر احمد شاہ نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پانچ اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں تاکہ دنیا کوئی واضح پر کام دیا جا سکے کہ کشمیری عوام مقبوضہ جنہوں کشمیر پر بھارت کے غاسبانہ قبضے کو قبول نہیں کرتے بھارت میں انیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے نصاب سے مغل بادشاہ اکبر کی تاریخ کو ہٹانے پر علی گھر مسلم انیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسرز نے سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ غلط تاریخ پڑھانے سے بھارت کا نقصان اور موجودہ حکومت کا فائدہ ہوگا بھارت میں بڑتی بھی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف کانگرس نے پانچ اگست سے ملک گیر احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے بھارت ایشتگر تنظیم اسلامی سٹیٹ آف خوراسان کے ذریعے پاکستان میں عدم استقام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے جس کے خلاف پاکستان نے ایک ڈوزیر تیار کیا ہے تاکہ بھارت کا صفاق چہرہ بے نکاب کیا جا سکے